اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے بد کلامی تو جانوروں تک کو پسند نہیں آتی نفرت کو محبت سے کم کرو کیونکہ نفرت نفرت سے کبھی کم نہیں ہوتی لگن سے علم حاصل کرو لگن کی کمی سے علم کھو جاتا ہے انسانوں کی خدمت کرنا اور وہ بھی بیلوس یہ انسانیت کی میراج ہے گناہ سرزد ہو جائے تو نہ اسے دوہراؤ نہ چھپاؤ گناہوں کا اندوختہ ہی تمام دکھوں کی بنیاد ہے کسی بے جان دیوتا کے آگے سو سال عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ چند لمحے کسی پرہزگار کی صحبت میں گزارو سچائیاں پتوں کی طرح لا تعداد ہیں جن کا شمار انسانی عقل کے بس کی چیز نہیں خواہشہ تمنا انسان کو مادی ماحول کی دلچسپیوں میں پھنسائے رکھتی ہے تمام افعال و عمال کے لیے ایک انجام ہوتا ہے پستو ناگہانی بگلا سے خوف کر اور جزائی خیر سے بھی ڈرتا رہے اگر کسی شخص کے دل سے جہالت دور نہیں ہوتی تو نظرِ نظرانے دا اور قربانیاں سب بیکار ہیں انسان کے سارے رنج ساری مصیبتیں خواہشوں کے باعث ہوتی ہیں نفسانی خواہشوں پر قابو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قول فیل گفتار و کردار اور عمل میں نیک اور سچا ہو ساہب غرص کی دوستی سے دھوکا نہ کھا جب تک کہ تو اسے غرص کے نہ ہونے کے وقت نہ آزمائے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے سے عظمت حاصل ہوتی ہے ہر ایک بیماری کی دوا ہمیشہ ممکن ہے مگر جب تندستی، ساسکتی کے ساتھ مل جائے تو یہ لادوا درد ہے ہر زیروسِ محبت، انسانیت کا دوسرا نام ہے یہ انسانی جسم، ہڈیوں، گوشت، خون وغیرہ کے مجموعے کا نام ہے اور اس کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں ایسی حالت میں خواہشات کی غلامی کیسی حقیر چیز ہے انسانی نفس اور کائنات کے مطالق جب تک صحیح نظریہ موجود نہ ہو، عمال کی درستگی ممکن نہیں تم نفرت پر نفرت سے فتح حاصل نہیں کر سکتے ناراض کو محبت سے، بارے کو نیکی سے، شریر کو حلم سے اور جھوٹے کو صداقت سے رام کرو جو چیز بے انصافی سے حاصل ہو وہ مسل زہر ہے خواہشہ تمنہ انسان کو مادی ماحول کی دلچسپیوں میں پھنسائے رکھتی ہے اور اس کے بائیس موت اور زندگی کا خوفناک چکر جاری رہتا ہے اگر ہم اپنے بدن کے ظاہری گھاؤ پر مرہم رکھتے ہیں تو روحانی گھاؤ کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ سبر ایک نکی ہے اور اس کا آسمان پر بہت اجر ہے بدلتے وقت کو خوشی سے قبول کرو کیونکہ وقت کے ساتھ تبدیلی آنا زندگی کا حصہ ہے خود کو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھو یہ آپ کو ازاد کرتا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھو کیونکہ آسان راستے پر چلنے سے کبھی بھی بہتر انسان نہیں بن سکتا خود کو اپنے خیالات سے آزاد کرو کیونکہ وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اپنے اندر کی بات کو سنو اس سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں محنت اور محبت کا اجر ضرور ملتا ہے چاہے جیت کر ملے آہار کر زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کو چھوڑنا سیکھو جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی کچھ ہم بنتے ہیں اپنے اندر کے اشکالت کا مقابلہ کرو ان سے بھاگنے کی کوشش مت کرو چھوٹے چھوٹے کاموں کو نظر انداز نہ کرو کیونکہ وہ بڑی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں سکون اور تصفیہ کا راستہ اپناؤ ان سے دل اور روح کو سکون ملتا ہے سوچنے سے آپ کچھ نہیں بن سکتے بلکہ سوچ پر عمل کرنے سے ہی کچھ بنے گا سوچنے سے آپ کچھ بنے گا